اسلام علیکم ویورز گرین پارمز نے کیا تھا اور آج ہے فیبرری تو فیبرری کی اپڈیٹ ویڈیو آپ کے ساتھ ابھی میں شیئر کروں گا اور آپ کو ڈیٹیل ویزٹ کرواؤں گا جو گرین پارمز میں ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اور یہاں تک یہ پہنچی ہے تو اس وقت میں کھڑا ہوں جی مکران کوسٹل ہائیوے پہ یہ سوسائٹی تقریباً تین سو اکڑ کے اوپر ان کے پاس انو سی موجود ہے اور یہ جو سوسائٹی ہے یہ موزہ میزانی میں یہ سوسائٹی واقعہ ہے گرین پارمز ہاؤسنگ پروجیکٹ اس کا نام ہے گرین پارمز ہاؤسنگ سوسائٹی یہ ٹوورڈز ایران کی طرف اور یہ جو یہ والا جو سڈک موو کر رہی ہے یہ ٹوورڈز گوادر سٹی کی طرف تو آئیے چلتے ہیں اس کا جو ویزٹ ہے وہ ہم کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا جب میں پہلے یہاں پہ آیا تھا تو اس کا جب ویزٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا تب اس کی انٹری اور ایگزٹ کی کوئی جگہ اندر جانے کے لئے نہیں تھی لیکن ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہاں پہ راستے بنا دیئے ہیں انٹری اور ایگزٹ کے لیے یہ ہے انٹری اور ایگزٹ کے لیے راستے ہیں اور یہ ایک گیٹ بھی بن رہا ہے اب تو یہاں پہ انہوں نے گیٹ بنانا شروع کر دیا ہے یہ دیکھئے پلرز یہ سریعہ وغیرہ انہوں نے باہر نکال دیئے ہیں کنسٹرکشن کا کام بھی آن پہ سٹارٹ ہے اس وقت گیٹ کا تو یہ مین گیٹ ہے اس کی یہ مین انٹرنس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین انٹرنس یہ مین گیٹ بن رہا ہے اس کا اور یہ ہے جی مین بولیورڈ یہ اس کی مین بولیورڈ ہے یہ والی اس سائٹ کے اوپر ابھی انہوں نے یہ مٹی ڈالی ہے گاڑی نہیں جا سکتی تو ہم اس سائٹ سے چلیں گے بھی اور یہ ہے مین بولیورڈ کافی چوڑا روڈ ہے تقریباً آئی ٹھنک سو کہ ڈیٹس آف اٹ چوڑا روڈ ہے یہ جو یہ بنا رہے ہیں اس کا جو مین بولیورڈ ہے اس کا آج ہم کمپلیٹ وزٹ کریں گے موزہ میزانی میں یہ سسائٹی واقعہ ہے اور پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کی کٹنگ یہاں پہ موجود ہے کمرشل ایڈیا یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ یہ ہر فیلنگ کر رہے ہیں ابھی اس وقت ہر فیلنگ کا کام جاری ہے پرائیوٹ جتنے بھی بیلڈرز ہیں جتنے بھی پرائیوٹ بیلڈرز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی پروجیکٹس کو کمپلیشن کی طرف لے کے جائے جائے اور کافی محنت کر رہے ہیں یہاں پہ اور اس سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس جس طرح یہ ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہو رہی ہے چاہے وہ سرکاری لیول کے اوپر ہو رہی ہے تو یہ بہت زبردست آئین ہے یہ بڑی زبردست آپورٹینٹی ہے گوادر اس وقت انویسمنٹ کے لیے اور بہت زبردست یہ ٹائم ہے اس وقت یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کا ٹائم ہے نیا شہر بننے جا رہا ہے ہمارا کمرشل ہب بننے جا رہا ہے گوادر اور یہ گوادر کے انظر پرائیوٹ ڈیویلپرز بھی بڑی محنت کے ساتھ اپنے پروجیکٹس کے اوپر محنت کر رہے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ یہ ان کا سائٹ آفیس ہے یہ اس کا مین بولیورٹ سے ہم نے ٹرن لیا یہ سامنے مکران کوسٹل ہائیوے ہے یہ بھی ایک بڑا روڈ ہے اس کے آگے جتنی بھی آپ بیمارکیشن دیکھ رہے ہیں جتنی برجیاں دیکھ رہے ہیں یہ سب رفی گروپس کی والوں کی یہ ساری لینڈ ہے ہم کسی بھی سوسائٹی کے آتھرائیز ڈیلر نہیں ہیں ہم گوادر گرین پارمز کے بھی آتھرائیز ڈیلر نہیں ہیں لیکن ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ تک ڈیویلمنٹ جو ہو رہی ہے گوادر میں وہ اس کی ریل پچر آپ تک پہنچائیں مکران کوسٹل کے اوپر اس کا فرنٹ ہے اور موزہ میزانی میں یہ واقعہ ہے سوسائٹی کہان ایونیو کے بلکل یہ ساتھ یہ سوسائٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے سامنے اس کے ساتھ موڈل ٹون سوسائٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کراؤن سٹی بھی اس کے ساتھ واقعہ ہے گوادر گرین پارمز سے تقریبا 25-35 کلومیٹر دور ہے بڑی اچھی جگہ پہ یہ سوسائٹی واقعہ ہے اور یہ اس کے ساتھ جو کریک سٹی فیس ٹو ہے وہ بھی اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہے اور سن سلور سٹی بھی اس کے آگے ہے تو یہ بڑی اچھی جگہ پہ یہ سوسائٹی واقعہ ہے اس سوسائٹی کا میں آج آپ کو کمپلیٹ ڈیویلمنٹ ورک دکھاؤں گا جو جو انہوں نے آج تک آج تک کے دن تک کام کیا ہے ہمارا مقصد ہے کہ میں آپ تک ریل پکچر پہنچاؤں جو جو انویسمنٹس آپ لوگوں نے کی ہیں یہ یہاں تک روڈ بنا ہے آگے روڈ کمپلیٹ نہیں ہے اور یہاں پہ پانی کافی دور سے لے کے آنا پڑتا ہے اور یہاں پہ وہ جو ارتفلنگ کا کام ہے کافی مشکل کام ہے مٹی لے کے آنا اور پانی بھرنا یہ دیکھئے وہ ایک آئیل ساری وارٹ ٹینکر بھی آیا ہے جو پانی یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا یہ بھی روڈ کو کچھا کر دیا گیا ہے دسمبر کے اندر دسمبر میں جو آپ نے ڈیویلمنٹ دیکھی ہے اس میں کافی بہتری آئی ہے آج تک کے دن تک کے لیے یہ یہاں پہ گیٹ بھی مین گیٹ بھی انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے راستہ بنا دیا ہے انٹری اور ایکزٹ کے لیے راستہ بھی بن چکا ہے یہاں پہ اور دوسری روڈز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے جہاں سے پہلے ہم آ نہیں سکتے تھے اتر نہیں سکتے تھے نیچے سوسائٹی میں جانے کے لیے راستے بھی تقریباً راستے بھی تیار ہو چکے ہیں دوسری روڈز جو دوسری ایکزٹ انٹری ہے جہاں سے پہلے ہم گزرتے تھے اور آتے تھے وہاں پہ بھی اب انہوں نے سڑک بنا دی ہے تو یہ ڈیویلمنٹ کا کام یہ کر رہے ہیں یہاں پہ پشتی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیویلمنٹ کا کام یہاں پہ آسان نہیں ہے ڈیویلمنٹ کا کام مشکل ہوتا ہے یہاں پہ کرنا لیکن یہ بڑی محنت کے ساتھ اور دل لگا کے یہ محنت کر رہے ہیں تاکہ اس پروجیٹ کو کمپلیشن کی طرف لے کے جائے جائے اور کمپلیٹ کیا جائے جن لوگوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہیں ان کے اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے ان کو یہ کام کرنا بھی پڑے گا اور یہ کر بھی رہے ہیں یہ دیکھیں یہ روڈز کا انفرسٹرکچر روڈز کے اوپر کام ہو رہا ہے دو کنسٹرکشن کمپنیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں یہ دیکھیں دیویلمنٹ کا کام آپ اپنی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سامنے مکران کوسٹل ہائیوے ہے یہ بلکل اس کے ساتھ یہ گرین کلر کی جو آپ برجی لگی دیکھ رہے ہیں یہ رفی گروپس والوں کی ڈیمارکیشن ہے اس کے بعد پھر موڈل ٹاؤن پھر اس کے بعد کریک سٹی کریک سٹی فیس ٹو یہ جو وائٹ کلر کی یہ جو برجی ہے یہ موڈل ٹاؤن کی برجی لگی ہوئی ہے یہاں پہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ تک ریل پکچر پہنچائیں ڈیویلپنٹ کے حوالے سے جو گوازر میں ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں ریل سٹیٹ سیکٹر میں ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں یہاں پہ اگر سب لوگ ہم مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا یہ گوازر شہر کیونکہ یہ ہمارا کمیشل حب بننے جا رہا ہے اس میں بہت اپورشنیٹیز موجود ہیں ریل سٹیٹ کے اندر انویسمنٹس کیجئے اور یہاں پہ جو ہے آپ کو دوسرے شہروں کے نسبت زیادہ اپورشنیٹیز نظر بھی آئیں گی اور آپ کو زیادہ پروفٹ آف مارجن بھی یہاں پہ ملے گا ہم کسی بھی سوسائٹی کے میں آپ کو بار بار یہی ارز کرتا ہوں کہ ہم کسی بھی سوسائٹی کے اوثرائز ڈیلر نہیں ہیں ہمارا مقصد صرف ڈیویلپنٹ دکھانا ہے ہمارا کام صرف اوپن لینڈ کا ہے ہم اوپن لینڈ میں اس رویل کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی میں اکثر آپ کے ساتھ ایڈز پوسٹ کرتا رہتا ہوں شیئر کرتا رہتا ہوں جو ہمارے پاس زمین پکنے کے لیے آتی ہے تو ہم ڈیویلپنٹ بھی دکھاتے رہتے ہیں آپ کو کہ ڈیویلپنٹ کیسی ہو رہی ہے گوادر میں اور کس طرح سے یہ ڈیویلپ کر رہے ہیں ایڈیاز کو تو ہر طرف ڈیویلپنٹ ہو رہے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ انشاءاللہ نیر فیوچر میں بہت جلدی ترقی کرنے والا شہر ہے اور یہاں پہ بہت ساری اوپورسیونٹیز موجود ہیں انویسمنٹ کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ہر طرف ڈیویلپنٹ نظر آ رہی ہے پرائیویٹ سوسائیٹیز والے ڈیویلپنٹ کر رہے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں انویسمنٹس کر رہے ہیں اپنی اربوں روپیہ انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اب بہت ہی برائیٹ فیوچر ہے آپ یہاں پہ انویسمنٹ کیجئے یہ آپ کے لیے بہت پرائیم اوپورسیونٹی بھی ہے اور بہت پرائیم ٹائم بھی ہے ابھی تو بہت ریٹس کم ہیں لیکن جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جائے گا یہاں پہ زمین زمینوں کا اور پلوٹس کا ریٹ بھی بڑھتا جائے گا یہ دوسری سائٹ ہے ایک سائٹ ہم نے کور کیا اور اب دوسری سائٹ کے اوپر میں آپ کو ڈیویلپنٹ دکھا رہا ہوں جو جو روڈز کا جو جو روڈز کے اوپر انفرسٹرکچر بنا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آخری یہاں تک یہ اس کی ڈمارکیشن ہے یہ اس کی ڈمارکیشن ہے گرین پامپس گوادر کی آخری یہاں تک یہ ختم ہو جائے گی سسائٹی ادھر اور یہ دیکھئے یہ گرین گلڑکی جو اس کی برجی لگی بھی ہے وہ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں بہت پرائیم ٹائم میں انویسمنٹ کا آئیے ہم ایک ایسی روڈ پہ بھی چلتے ہیں جو کہ اس سائٹ کی جو دوسری سائٹ جہاں پہ اس وقت میں آیا ہوں وہ بھی ایک روڈ کو وزٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کوئی ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں پہ یہ لوگ کافی محنت سے کام بھی کر رہے ہیں گوادر میں ایک کوئی پروپرٹی بائے سیل کرنی ہو تو آپ مجھ سے ضرور رافتہ کیجئے میرا نمبر آپ کی سکرینز کے پر عویزہ ہے آپ نے کوئی بھی پروپرٹی بائے کرنی ہے مجھے ضرور کال کیجئے مشورے کے لیے کال کیجئے فریلی انڈ فرینڈلی یہ دیکھئے جی یہ روڈ بھی بنی رہی ہے یہ روڈ بھی بنی رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سرویس روڈز ہیں یہ بھی وہ بنا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں کافی تیزی کے ساتھ ہم سب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس شہر کو ترقی کی طرف ہم اپنی آنکھوں سے جاتا دیکھیں اور انشاءاللہ یہ بہت جلدی اب ترقی کرنے والا ہے اور یہاں پہ جو سائنز نظر آ رہے ہیں جو سمٹمز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیویلپنٹ ہر طرف ہو رہی ہے چاہے وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ہو ابھی انشاءاللہ بہت جلدی ائرپورٹ بھی اناؤنس کر دیں گے اس کی افتتاہ بھی پرائم نیسٹر صاحب کریں گے انشاءاللہ ضرور اور اس کے ساتھ ساتھ وارٹر سپورٹس کا بھی جو پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کا وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ڈیویلپنٹ ہے جو مارسٹر پلان ہے وہ بھی نیر فیوچر میں انشاءاللہ لانچ کر دیں گے اور اس کے اوپر پراپر ڈیویلپنٹ سٹارٹ ہو جائے گی پورے شہر میں یہاں پہ ریاست کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ڈیویلپنٹ کرنا کیونکہ یہاں پہ ڈیویلپنٹ کرنا ریاست کے لیے احسان ہے یہ دیکھئے اب ہم ایڈزٹ کی طرف چلتے ہیں کوئی کہاں کوئی آئیڈیا ہو جائے گا جب جہاں سے ہم نے انٹر کیا اور جہاں سے اب ہم ایڈزٹ کریں گے یہ دیکھئے وارٹر فیلنگ کے لیے وارٹر فیلنگ کے لیے پائنگ جو ہے کنٹینرز کے ذریعے لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ یہ فیلنگ کرنے کے لیے بھرائی کرنے کے لیے اس کو پکا کرنے کے لیے بڑی محنت کا کام ہے یہاں پہ کرنا یہ بنسبت لاہور کراچی سے زیادہ مشکل کام ہے یہاں پہ ڈیویلمنٹ یہ ہے جس ہم نے مکران کوسٹل ہائیوے اب ہم یہاں سے ایڈزٹ کریں گے جو انہوں نے ابھی دو راستے بنائے ہیں انٹری اور ایگزٹ کے لیے یہ مین گیٹ آگیا جو یہ مین گیٹ پہ ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں کنسٹرکشن کر رہے ہیں یہ ہے جی اور یہ ہے جی ایڈزٹ یہ مکران کوسٹل ہائیوے کا فرنٹ ہے بہت زیادہ فرنٹ ان کے پاس یہ میزانی میزانی کے بعد چٹی شمالی پھر چٹی جنوبی اور پھر سہل سمندر میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں میں آپ کا مشکور ہوں شکر گزار ہوں آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ سب کا ہمیں و ناصر یہ میں اس وقت ٹورڈز ایران ہوں تو یہاں سے ایران بارڈر چھپن کلومیٹر ہے اور جیونی ففٹی سیون کلومیٹر ہے یہ جی یہاں تک اس کا مکران کوستل کے اوپر فرنٹ ہے یہاں تک یہ جی آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حامل آسر السلام علیکم